بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ویورز 24 پاک سعودی نیوز چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ویور ہیں تو پلیز میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا بیل بٹن میں آل کا آپشن سلیٹ کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں سعودی میک میں پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی ارمہ موجود جب غیر ملکی افراد جو فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان کے بچے اٹھارہ سال سے زائد عمر کے ہو جاتے ہیں تو انہیں ان کا الگ سے اکامہ بنانا ہوگا بہت سارے غیر ملکی افراد نے سعودی میک میں پاسپورٹ سے پوچھا کہ ان کے بچوں کی خاص طور پر بیٹی کی عمر اٹھارہ سال ہو گئی ہے اس صورت میں اس کا اکامہ جدہ کرانا ہے اس بارے میں کیا اقدامات ہیں وہ ہم سے شیئر کیے جائیں سعودی میک میں پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اٹھارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے اکامے والد سے علیدہ کیے جاتے ہیں اٹھارہ سال کے جب بچے ہو جائیں تو اس میں اکامہ الگ کرانے کے عمل کو عربی میں فصل تابے کہا جاتا ہے یعنی ڈیپینڈنٹ کو اکامے سے جدہ کرنا فصل تابے کی فیز پانچ سو ریال ہے اگر اکامے کی تجدید میں تاخیر ہوگی تو پانچ سو ریال جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا ان کے اکامے والد کے اکامے کے ساتھ ہی آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہوں گے مگر اکامے جدہ ہوں گے اور پانچ سو ریال الگ سے فیز بھی دینا ہوگی اگر رہے لڑکیوں کے رہا سے یہ سہولت ہے جبکہ لڑکے والد کے اکامے پر رہتے ہوئے الگ سے ان کا ویزا بھی جاری کرایا جا سکتا ہے اور وہ سعودیر میں آ کر اٹھارہ سال کے بعد روزگار کے لیانے سے بھی کام کر سکتے ہیں